تعلق سبزوار سے لہذا میں یہاں اس مقام پر ایک تجویز مولانا خمشات حیمد صاحب کی قبلہ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں وہ تجویز یہ ہے کہ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ یہاں چھولس میں ساداتِ رضوی اور سبزوار سے جو تعلق ہے اس موضوع پر ایک سیمینار مناطق کریں جس میں اس علاقے کے شعراء، قدباء، علماء، مومنین اور میری یہ کوشش ہوں گی کہ کچھ شہر سبزوار سے دو علمی شخصیتوں کو یہاں دعوت دی جائے اور نہ صرف ابو طالب کو بشارت دی کہ آمنہ کی آغوش میں عبداللہ کا پیسر کس دنیا میں تشریف لائے جناب ابو طالب نے اس بشارت کو سننے کے بعد جناب فاطمہ بنتِ اسس سے کہا کہ میں بھی تم کوئی بشارت دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تیس سال کے بعد تمہارے بطنِ مبارک سے اسی نبی کا جانشین بھی اس دنیا میں آنے والد حدیثم پیغمبرِ اسلام در دورانِ غربت در دورانِ تدعائی در دورانِ مشرقت در مکج اون زمانی که احلِ مکج پوش کردن به پیغمبر این حضرتِ خدیجه بود که اولین نفر بود ایمان آبرد و حضرتِ ابو طالب بود که در اون شرائب پیغمبرِ اسلام را که از قبل سرچرستی کرده بود یاری کرد و اگر نبو دیاری و دفاعِ ابو طالب حضرتِ ابو طالب و اگر نبو فداکاری حضرتِ خرنجه و بعدها اگر نبو ایسا را فداکاری مولای کاغنات قرآن پیغمبرِ اسلام نمی قرآن اسلام در نسیرِ ادائیت و قرآن حضرتِ جب پیغمبرِ اسلام مکج کی سخت زندگی بزار رہے تھے لوگوں نے ساتھ شوڑ لیا تھا تنہائی تھی مشقتیں تھی زحمتیں تھی ان سخترین حالات میں ایک شخصیت کا نام ہے جس نے پیغمبر کا ساتھ دیا اس شخصیت کا نام ابو طالب ہے اور ابو طالب کے ساتھ ساتھ خواتین میں جنابِ خدیجہ تھی جنہوں نے ہمیشہ پیغمبر کا ساتھ دیا یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر اس زمانے میں جنابِ ابو طالب کی نسرت اور جنابِ خدیجہ کا ساتھ پیغمبر کے ساتھ نہ ہوتا اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کی جانِ ساری اور قدارکاری پیغمبر کے ساتھ نہ ہوتی تو یقیناً پیغمبرِ اسلام تبلیغ اور ہدایت میں اتنے کامیاب نہ ہو پاتے جتنی کامیابی اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی عزیزاً مہمین اس کے در اُن دورانِ کھنائی و قربت کسی پیغمبر راجعی کرتے باشا در ساتھ سپومه به اصدی پیغمبر اسلام که تبلیغ و ابلاغ رسادت علمی شد پیغمبر اسلام جمع کرد سران قریش را و امیر المومنین فرمود قضا این آماده کند اطعام کند اینها را همان جمع کرد اونجا به سران قریش و درگان مکه فرمود من رسول خدا هستم من حبیب خدا هستم من فلسطاده خدا هستم هر کسی ایمان بیا برد؟ جانشین من خواهد شد تنها کسی که به پا خواست و اظهار ایمان کرد مولاد کاغنات امیر المومنین سران قریش مسحله کردن گفتن این هنوز نبوتش تسبیق نشده خلافت و جانشینی را مدفع می کند اما نمی دانستن که همین حیرنبل غریب یتین تنک همی سات شده بسته اب نبی برای قریب به آئیں جنابِ عرقالق اور جنابِ خدیجہ جی اسمت کا اعتراض کریں اس زمانے میں پیغمبر کا ساتھ دیا جب پیغمبر تنہا تھے کوئی مکہ میں پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں تھا یہاں تک کہ پیسط کے تیسرے سال جب نبی نے اعلانِ نقوبت کیا ہے کھلے طور پر اعلانِ نقوبت کیا اس طرح میں قریش کو جمع کیا ہے کفار قریش اور قریش کے ذمہ داروں کو جمع کیا مولا میرے مومین سے کہا کہ کھانا تیار کرو میں ان کو اپنی رسالت کی دعوت دینا چاہتا ہوں میں ان کو دین اور ہدایت کی دعوت دینا چاہتا ہوں پیغمبر کے حکم میں حکم پر مولا علی نے دعوت کا احتمال کیا تمام کفار قریش قریش کے ذمہ دار افراد مہا موجود ہوئے اور پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں استادہِ خدا ہوں میں نے خدا کی طرف سے نبی بنا کر دے جاؤں ہوں میری نبوت کا اعتراب کرو میری رسالت کا کلمہ پڑھو اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ جو بھی سب سے پہلے میری رسالت کا اعتراب کرے گا میری رسالت کا کلمہ پڑھے گا وہی میرا حسی جانشیل اور قریبہ ہوگا کفار قریش نے نبی اعلان سنا کو پیغمبر کا مسکرہ کرنا شروع کیا پیغمبر کا مزام بولانا شروع کیا کہ ابھی نبوت اور رسالت تو ثابت نہیں ہوئی ہے اور محمد اپنی خلافت اور ولایت کا تسکرہ کر رہے ہیں پیغمبر کی باتوں کا مزاق اور آیا جانے لگا لیکن کچھ تھی دین کے باتیں تھا پانچ سال گزرے تھے کچھ مدت کے بعد آٹھ ہجری میں پیغمبر دس ہزار نشکر کے ساتھ واردِ مکہ ہوئے ہیں اور مکہ کو پتا کیا ہے جو پیغمبر کا مزاق کو آ رہے تھے وہاں پیغمبر کے سامنے سر تسلیم چھکائے کر رہے ہیں نبی نے وہاں اپنے مقوبت ابھی اعتراض کرا لیا رب نے ولی یعنی علی کی خلافت ابھی اعتراض در میان سد و بیستو چهار هزار خیغمبر در میان سد و بیستو چهار هزار خیغمبر و پنج تیامبر خلال از خیغمبر اسلام از همه تیامبران موقع فتر شما ببینید نوح نبی بیش از نه ست سال تبدیل کرد تنجا رفت نیمان آقدم و بر هم نفرین کرد هزاران هزار مثل انسان با نفرین نور از بی رفتن و درد شدند اما قیغمبر اسلام بیستو سه سال تبدیل کرد در این بیستو سه سال تبانست ددها را فرق کند و تبانست ده ها هزار در هم مسلمان شدند و بعد از قیغمبر اسلام به قدریج نصفی از دنیا به سمت اسلام آمد ان پیغمبر اسلام موفقات ان تبعید بزرگی کو حضرت آپ اگر تاریخ میں تجزیہ کریں انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیغمبر اسلام کی زندگی سے اس کو مقایسہ کریں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں آئے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں حلوالعظم پیغمبر بھی تھے پانچ بڑے نبی بھی تھے لیکن ان تمام انبیاء کی ذہمتوں اور مشکتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو کامیادی ہمارے آخری نبی کو ملی وہ کامیادی کسی بھی نبی کو نہیں ملسکتی ہے آپ تمام انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور تجزیہ کریں جناب نوم جیسا اولوالعظم پیغمبر نو سو سال تبلید کرنے کے بعد صرف پچاس لوگوں کی ہدایت کر سکے صرف پچاس، نو سو سال جناب نوم نے تبلید کی لیکن صرف پچاس کو بھی ایمان لے کر آئے ہیں آخر میں جناب نوم نے تبدعہ کی ہے اور صحیح کو افراد علاق ہوئے ہیں یہ تاریخ، انبیاء کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے لیکن نو سو سال تبلید کرنے کے بعد نوم صرف پچاس لوگوں کو راہِ ہدایت کر لائے ہدا سکے لیکن سلام وہ عثم علی کی عظمت پر کہ جس نے صرف تئیس سال میں ہزاروں لوگوں کو اسلام سے مشغل کر دیا پیغمبر کے زمانے میں ہزاروں افراد سیکھوں لوگ مسلمان میں ہدایت پائی اور پیغمبر کے بعد وہ سلسلہ عثمت جو آگے پڑا تو آدمی دنیا کلمہ توحید پھرتے ہوئے پیغمبر کی رسالت پہ اکرام کرتے ہوئے راہِ رایت پر کام سکے ہیں عزیزان پیغمان حضرت مسیح نتوانستن کتاب آسمانی خودشون را از تحریف نگر کردند پیغمان حضرت موسیح نتوانستن کتابشون را تورا از تحریف مسلم نگر کردند اما این قرآن است محجزه جاودان است تا قیام حیامت این قرآن خواهی از تحریف پاک منزد واقعی موسیح است این نشانه این است که قومت اسلامی در دوله پیغمبر اسلام به اون رشد و بالندگی رسیده بودند و به اون ذرتیت رسیده بودند که بدحبانا این قامل و جابدان را دریافت کنند و این دین تا قیام بیامت ساوی و جابی و بابی است دوسرے انبیاء سے اگر ہم اپنے نبی کی زندگی کا مقایسہ جنتے ہیں تو کامیابی جو ہمارے نبی کو ملی وہ کسی بھی نبی کو نہیں ملی یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے مامنے واضح اپنے نبی عیسیٰ کی کتاب کو تحریف سے محفوظ نہیں نہیں سکتے انجیل میں تحریف کر دی گئی اسی طرح سے جناب موسیٰ کی امت نے توریت میں تحریف کر دی توریت اگر جادا تمام انبیاء کے صحیحوں میں ان کی کتابوں میں خود ان کی امتوں میں امت والوں نے تحریف کی اور ان کی امت والے تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکے لیکن ہمارے نبی یافر کا جو موصدہ ہے قرآن کریم وہ جابدانہ موصدہ ہے ہاں ہاں کسی میں مجال نہیں کہ اس کی ایک حرب کو ادھر ادھر کر سکے آج بھی قرآن راہِ ہدایت پر آہم کر رہا ہے یہ جابدانہ موزا ہے یہ اس بات کی حلامت ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی جاکشانی سے اسلام کو مکمل کر کے امت اسلام کے لبالے کر دیا اپنا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی تغیور ہو سکتا ہے امام شروع حضرتِ نورو موساغو عیساغو صاویرِ حیامبران نَتْحَرَانِسْتَانْ ام جوری که میخواهند توفیق در حدایت قمت پیدا کنند چرا؟ علتش این بود که پیغمبر اسلام بود که یار و یابر و وزیر و نسیر و ناصری همچنون مولای قاوهند علیبنه امداله در حدود هیچ کدام از پیامبران همچی یاری نداشتند موساغ یار و وزیرش که بود هارون؟ فقط چند روز موساغ برای چهر روز بکنی سور را برگشت نَتْحَرَانِسْ وَزِیرِ او هارون دین مردم را حفاظت کنت و مردم از دین برگشتند و کنسا برخلص شدند عزیزا خواہند جو کامیادی ملی کسی نبی کو نہیں ملی نہ جناب موسا کو جناب ایسا کو نہ دوسرے انبیاء کو لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب اور اس کی علت کیا ہے؟ جو کامیادی ہدایت کے راستے میں تبلید کے راستے میں ہمارے نبی کو ملی وہ دوسرے انبیاء کو ملی تمام ترزہمتوں مشکتوں تکلیفوں کے باوجود انبیاء مصالت کو وہ کامیادی نہیں مل سکھی جو ہمارے آخری نبی کو ملی اس کی وجہ علت اور سبب اس کی اہم تری علت وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی کو جیسا وزیر یاور ناصر نصیر مومی اور مددگار علی جیسا ملا کسی بھی نبی کو جیسا جانشین نبی کو ملا ایسا جانشین نہ موسیٰ کو ملا نہ عیسیٰ کو ملا نہ نوح کو ملا نہ عبرادین کو ملا تاریخ کا ایک نمونہ موسیٰ جیسا جانشین جنبِ حارون ہیں نبی میں معصوم ہیں لیکن صرف چاریس دن موسیٰ میداد پر گئے ہیں اپنے خدا سملتات کے لئے جب آئے ہیں تو حالات پیگرے ہوئے ہیں